ایبی نیوز کی ٹیم اس سمائے دیوریہ جنپت کے ردرپور بیدھان صفحہ میں پڑھنے والے مدنپور میں ہے یہاں پہ نگر پنچائت کا چناؤں ہونے جا رہا ہے اور مدنپور کو پہلی بار نگر پنچائت کے روپ میں گھوست کیا گیا ہے یہاں پہ بہت سارے پرتیاسی ہیں انہی پرتیاسیوں میں سے ایک ہے عمران خان جی ہم لوگ ان سے سمجھیں گے کہ یہ جو چناؤں ہے اس میں وہ کس طریقے سے اور کن مدنوں کو لے کر کے جنتہ کے بیچ میں جا رہا ہے سر کیا کہیں گے سب سے پہلے میں ایبی نیوز کو دھنباد دیتا ہوں کہ آپ آئے آپ کا سواگت ہے دیکھیں چناؤں جو ہے نگر پنچائت کا ہونے والا ہے میں اس چناؤں میں پوری طریقے سے اپنے بکاس کے نام پر چناؤں لڑ رہا ہوں اور میرا مین موٹو یہی رہے گا کہ جتنا بہتر سے بہتر میں سڑکوں کو بنواؤں نالا اور نالیوں کو بنواؤں اور لائٹ کی بیوست تھا پانی کی بیوست تھا بہتر سے بہتر کرانے کا کام کروں گا اور سواست کی بیوست تھا اور سکھشا کی بیوست تھا بھی ہم لوگوں کی فرسٹ پریارٹی ہوگی اور ساتھ ساتھ جو لابھارتھی آواز کے ہوں گے ان کو آواز دلوانے کا کام کیا جائے گا اور پینشن کی بھی ہم لوگ کام کرانے کا مطلب پوری طریقے سے جن پاک شدارت ہے کہ دھراتل پر جو مضبوط کرنے کا کام ہوگا وہ آپ کریں گے بلکل یہ سچائی ہے کہ آج تک ہم نے جتنے بھی کام اپنے کاریکال میں کرائے ہیں بیفور ہم لوگ پانچ سال پردھان رہے ہیں اور اس کاریکال میں جس طریقے سے ہم نے کام کیا ہے اتحاس میں اتنا کام کسی گرام پردھانے نہیں کرائے تھا آج اسی کے دم پر ہم لوگوں کو جنتا جو ہے سواگت کر رہی ہے سمان دے رہی ہے کہ کام زیادہ سے زیادہ پردھان جی کرائیں گے اگر نگر پنچائت ادھاکش مجھے چونہ جاتا ہے تو میں جنتا کو بسواس دلاتا ہوں کہ ان کی کہیں باتوں سے کہیں زیادہ میں کرنے میں بسواس رکھتا ہوں اور جنتا کو بھی پورا بھروسہ اور بسواس ہے اگر دیکھا جائے تو یہ بڑے سامانے مددے ہیں کہ جلو نالی کھڑن جا اسی امید سے جنتا چنتی ہے کیا اس کے علاوہ کچھ نیا بھی آپ اپنے اصطر پر کریں گے چونکہ آپ کا کاریکال گرام پردھان کے روپ میں بڑا اچھا رہا ہے اور لوگوں نے کافی سا رہنا کیا دیکھیں نگر پنچائت میں جو بھی سرکار کی جو بھی یوجنائیں ہوں گی اس یوجنائوں کو ہم لوگ اکچھا سا کام کرانے کا کام کریں گے اور جنتا کی جو بھی سمسیائیں ہم تک آئیں گی اس کو بھی ہم لوگ جو ہے ان کو سمان دینے کا کام کریں گے سارے ایریاں ہیں جو بانگرست ہیں لوگ ایک دب تواہی کا جیون جی رہے ہیں کیا ان کے لئے آپ نے پلان کر رکھا ہے کہ جب نگر پنچائت ادھیش کے روپ میں آپ چنے جائیں گے تو ان کے لئے کچھ بہتر کریں گے جی ہاں بالکل میں کیوٹلیا گرام سوا سے جڑا ہوا ایک جو ہے ٹولا ہے پٹونیا وہاں جو ہے آج کے سمیہ میں استطیق یہ ہے کہ پوری طریقے سے چاروں طرف سے جو ہے وہ جل مگن میں وہ گھیرا ہوا ہے اور آج کی استطیق یہ ہے کہ وہ بارگرست میں پربھاوی تھے گاؤں تو میں وہاں کی جنتا کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ اگر مجھے جنتا نے آشرباد دیا اور اس نگر پنچائت ادھکچ پہ مجھے اگر بیٹھایا تو میں وہاں کے لئے جو بیوستہ سڑک کی جو ہائٹ سولنگ وال دو میٹر دینے کا کام کروں گا اور جس سے وہاں کے لوگوں میں کسی طریقے کوئی آنے جانے میں دکتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ میری وہاں کے پس پراتھ مکتا رہے گی بہت سارے سر نیتا آتے ہیں بڑے وعدے کرتے ہیں ایک سے ایک وعدے کرتے ہیں اور پھر جیتنے کے بعد گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور جنتا کے ہیتوں پر بلکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے کیا کہیں گے اس پر آپ دیکھئے آج کے استطیق یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ لوگ اگریسیو ہیں بیس ورس سے پچیس ورس تک جن کے ہاتھوں میں مدنپور کی باگ دور رہی ہے آج جنتا ان لوگوں سے بھی سوال کر رہے ہیں کہ بیس پچیس سال میں انہوں نے کیا کیا ہے گاؤں کے لیے اور میں پانچ سال جب رہا پندرہ سے بیس تک تو مجھ سے بھی سوال جنتا کر رہی ہے میرے بھی کاریوں کو دیکھ رہی ہے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ ان کے بیس ورس کے کاریوں کو اور میرے اس پانچ ورس کے کارے کو تلنا کر کے دیکھ لے جتنے بھی لوگ آئے ان لوگوں کے وعدے اور دعوے سارے کھوکھلے ثابت ہوئے اور میں نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا ہے آج پورے چھتر میں جو جو گاؤں یہ مدنپور نگر پنچائت میں جوڑے گئے ہیں ان گاؤں میں چاروں طرف یہ چرچہ ہے کہ جتنا مدنپور میں بکاس کارے ہوئے ہیں اتنا کسی سمیہ میں کوئی نہیں کرایا تھا تو میں جنتہ کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ جس بیسواس سے مجھے آج کام کے نام پر سمرتھن مل رہا ہے میں ان کے ہر ایک سمسیا اور سمدھان سے لے کر کے ان کے سیوہ کے لیے میں کٹی بد رہوں گا چناؤں میں کیا لگ رہا ہے کہ مرگا دارو پیسے ساڑھی جو باٹنے کا رتی ریوات چل چکا ہے یہ آپ کو پروہایت کرے گا دیکھیں ایسا کیونکہ آپ ایک اماندار چھوی کے روپ میں ہم نے جنتہ سے پوچھا تو رہا ہے تو کیسے یہ چیزیں آپ بچا پائیں گے دیکھیں چناؤں ہے چناؤں میں یہ سب کئی پرتیاثی اپنا جو ہے ڈھول تماسہ اپنا کریں گے لیکن مجھے اس پہ دھیان نہیں دینا مجھے تو جو ہے ایک ایسا جنتہ کے بیچ میں سوال کرنا ہے بھی جنتہ کو چناؤں کرنا ہے جنتہ اس کا نڈے لے گی کہ بہتر کون رہے گا ایک شراب اور دارو اور پیسہ باٹنے والا بہتر رہے گا آکہ ایک ساپ سترہ چھوی قسم کا پرتیاسی بہتر ہوگا تو جنتہ کے سامنے یہ جو ہے فیصلہ ہے جنتہ جیسا بہتر سمجھے گی کہ یہ صحیح کا چناؤں کرے گی آکہ یہ گلت کا چناؤں کرے گی جنتہ اس کا نڈے خود کرے گی